بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ٹو بزنس میں خوش آمدید آپ کا حوصل مان چہدری آپ کی خدم میں حاضر ہے آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے بزنس آئی ڈیا کے ساتھ آپ کی خدم میں حاضر ہیں آج کیا جو ہمارا ٹاپک ہوگا یہ سکولز بیک لیڈیز بیک کے حوالے سے ہوگا ہمارے ساتھ ایک پرسنلٹی موجود ہیں ایک بزنس مین موجود ہیں جو کہ گھر کے اندر منی فیکٹری کی صورت میں بزنس چلا رہی ہیں تو ہم انہی سے جانتی ہیں کہ انہوں نے یہ بزنس کس طرح سٹارٹ کیا کتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ سٹارٹ کیا اور آپ جو ہے وہ کہاں ہیں بلا تمہید ہم انہی کے طرح بڑھتی ہیں اور ان کے بزنس کی سٹوری انہی کے زبانی سے جانتی ہیں اسلام علیکم کیا علیہ السلام شکر الحمدللہ جناب آپ سنائے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیے گا آپ کا نام کیا ہے آپ کی کوالیفکیشن تنی ہے اور آپ اس بزنس میں کیسی ہے میرا نام علی رضا ہے بسیکلی میں ایف ایسی کا سٹوڈنٹ تھا جب میں کالیج کے بعد ساتھی میرے استاد کی دکان ہے تو وہاں پہ میں نا یعنی کہ کالیج ٹائم کے بعد وہاں پہ آکے کام کرتا تھا سیکھا کرتا تھا وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا ہے ایف ایسی مطلب ختم ہونے سے پہلے ہی میں نے اپنی ایک چھوٹی سی دکان بنائی اور پہلے میں مال یعنی کہ لہور ملتان یا اپنے استاد سے لے کر بیجتا تھا لیکن پھر میرے ایک بندے کے ساتھ تعلق پیدا ہوا تو پھر میں نے اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس طرح نہ کہ ہم اس بزنس کو نہ بڑھا سکتے ہیں تو اپنا مال خود تیار کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا انشاءاللہ اچھا مرے یہ بتایا جو آپ نے فیکٹری لگائی یا آپ نے اس کو خود میکنگ پرسس کر رہے ہیں یا پھر آپ نے امپلائی ہائر کی ہوئے ہیں میرے پاس چھے سے سات کاریگر ہیں اس ٹائم جو کہ بناتے ہیں مجھے خود بنانا نہیں آتا لیکن ان کو ڈیل میں کرتا ہوں سارا کام وہ کرتے ہیں کٹنگ سے لے کے بنانے تک ان کو مال لاکر میں نے دینا ہوتا ہے راہ میٹریل تیار کر کے انہوں نے مزدوری پر ٹھیکے پر مجھے دینا ہوتا ہے اچھا یہ راہ میٹریل جو ہے وہ سیٹی سے مل جاتا ہے یا پھر آؤٹ آؤپ سیٹی سے آپ کو مگانا پڑتا ہے یہ لاہور سے ملتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ بزنس جو ہے یہ بزنس سیکھوں اس کے علاوہ بھی بزنس آئیڈیاز ہیں اور آپ تو ویسے بھی سٹوڈنٹ ہیں اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ بیاس انگلیش کر رہے ہیں تو آپ جس سٹاڈی پر فوکس بھی تو کر سکتے تھے کہ بزنس سیکھوں یہ بیسیکلی نا یہ جو میں نے سکول بیز کا لیڈیز برس کا ٹرالیو گیا رہا کے جو کام شروع کیا ہے نا اس میہ چنو شہر میں اس کی بہت کام دکانیں ہیں اور یہ ایک پروپر چلنے والا بزنس ہے یہ فلاپ ہونے والا بزنس نہیں ہے کیونکہ یہ سکول بیگ ہے یہ بند ہونے والی چیز ہی نہیں ہے یہاں تو کوئی ایسا ہو کہ یہ بند ہو جائیں گے اس کے بعد کوئی آپشن نہیں یہی ہے کہ یہ چلے گا تاکہ کامت یہ کام چلے گا یہ بند ہونے والا کام نہیں اس کو مزید ہم بڑھا سکتے ہیں یہ کم نہیں ہو سکتا اچھا آپ اس وقت کون کون سی آئیٹم جو ہے وہ بنا رہے ہیں میں سکول بیگ کی زیرو سائز سے لے کر کالیج یونیورسٹری لیول کی چیزیں بناتا ہوں اور اس کے علاوہ ٹرولیز وغیرہ اور بکسے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ہم لاہور سے پرچیز کرتے ہیں وہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں بناتا لاہور بنتے ہیں یا ملتان بنتے ہیں اچھتے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس بزنس آپ کیسے سمجھتے ہیں اس بزنس کو مزید ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں جی جی میں الحمدللہ ہول سیل کا کام کرتا ہوں میاں چلوں میں بھی کرتا ہوں اس کے علاوہ خانے وال عبدالحکیم چیچہ اوتنی میں مال دیتا ہوں اور بدھ والے دن بزاتے خود میں موٹسائیکل پر مال لے کر دوسرے شہروں میں چکر لگاتا ہوں ہول سیل مال وہاں دے کر آتا ہوں اچھا ہے اس فیکٹری کے لیے کون کون سی اسیسیریز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اسیسیریز کے لیے مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کی مشین ہونی چاہیے کم از کم دو سے تین کاریگر جو ماہر ہیں اس کام کے وہ ہونے چاہیے کٹنگ ماسٹر ہونا چاہیے آپ کے پاس اور جو اس کو پہلے کپڑے کو کٹنگ کرے اور دوسرا اس کو سلائی کرے ان مشینوں کی کاؤسٹ کتنی ہے ان مشینوں کی کاؤسٹ جب میں نے یہ لیئی تھی تو پہلے تو تقریباً انیس ساڑھے انیس ہزار کی ایک مشین تھی لیکن اب یہ مہنگائی کے وجہ سے وہ تقریباً 40-42000 کے راؤنڈ آباؤٹ ہو گئی اگر بیگوں کی ہم فیکٹری لگانا چاہیں کتنی انیسمنٹ کے ساتھ ہم اس کی فیکٹری لگا سکتے ہیں اگر ہم اپنا کاروبار شروع کرنا چاہیں زیرو سے اگر سٹارٹ کرنا چاہیں خود تیار کرنا چاہیں تو تقریباً دو ٹھائی لاکسی یہ کام شروع ہو سکتا ہے ایزی لی آپ بیگوں کی فیکٹری لگا سکتے ہیں ایزی لی آپ بیگوں کی فیکٹری لگا سکتے ہیں جس سے آپ جب ایک آئٹم بنیں گی اس کو سیل کریں گے اس کے پروفٹ سے مزید 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 بڑھتا بڑھتا یہ کام اچھا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ آخر فیکٹری ہے جس کے فلاپ ہونے کے چانسے زیرو پرسنٹ ہے جی بالکل زیرو پرسنٹ ہے یہاں پہ تقریباً 1947 سے پہلے کے کام کرنے والے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سامنے والی مارکٹ میں ابھی وہ بیگوں کا کام کر رہے ہیں اچھا کتنی انویسمنٹ سے یہ کاربار میکسیمم سٹارٹ کیا جا سکتے ہیں یہ اگر تو آپ نے خود بنا کر خود اپنے سیل پوائنٹ پر سیل کرنا ہے تو تقریباً دو ڈھائی لاکھ ہوئی اگر آپ نے باہر سے لاکھ کر مال یعنی ملتان وغیرہ سے سیل کرنا ہے تو کم از کم اس کے لیے پانچ سے سات لاکھ روپے کی آپ کو ضرور پڑے گی اگر ایک نیو فریشر بندہ جو ہے وہ یہ کاربار سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو انیشل سٹیج جو ہے فرسٹ اپ کون سے لینا پڑے گا اور اس کو کون کون سے ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں اور اس کو ہم نے ہینڈل کس طرح کرنا ہے فرسٹ آف آل تو یہ کام سیکھنا پڑے گا اگر خود مینفیکچرنگ کرنی ہے تو کسی کاریگر کے پاس تھوڑا ٹائم لگانا پڑے گا اور اگر تو سیل پوائنٹ پر سیل کرنا ہے تو پھر کسی دکان وغیرہ پر اس کو ٹریننگ لینے پڑے گی سال دو سال کا اس کو ٹائم پیریڈ چاہیے تاکہ وہ کسٹمر کو اچھی طرح ڈیل کر سکے اچھا اگر ہم لیمٹیڈ بجٹ کے ساتھ مثال کی طور پر لاکھ روپے لگاتی ہیں تو کتنا کم آ سکتے ہیں اگر ہم لاکھ روپے نیو بندہ اگر لاکھ روپے انویسٹ کرتا ہے ایک آئٹم پر تقریباً وہ تیس چالیس ہزار کا کپڑا لائے اور اسی میں اس کا سارا راہ میٹریل آ جائے چالیس ہزار کی مشین آ جائے تو وہ پہلے تو بہت کم ہوگا لیکن جیسے جیسے اس کا کام بڑھتا جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ فائدہ نظر آئے گا کتنے پیسے لگا کے کتنے کما سکتے ہیں یہ اگر آپ کے پاس ایک پراپر سیٹ اپ ہے اگر آپ ایک آئٹم پر چالیس ہزار انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں سے کم از کم آپ کو پندرہ سے سترہ ہزار پر بچت آتی ہے کم از کم کم ہول سیل میں اگر آپ پرچون سیل پوائنٹ پر سیل کرتے ہیں تو پر پیس تقریباً دو سے دھائیسو روپے آپ کو پرافٹ دیتا ہے لیکن اب اگر آپ ہول سیل سیل کرتے ہیں تو کم از کم ساٹھ سے ستر پر پیس ہول سیل میں آپ کو پرافٹ دیتا ہے یہ بیگ ہے آپ کا یہ میری اپنا بنا ہوا بیگ ہے ایم بی ماسٹر جی بیگ ہے اس میری شاپ کا نام ہے یہ لوگا ہے میری دکان یہ ہمارا اپنا بنا ہوا بیگ اور اس کی کوسٹ کم از کم اس کی ہول سیل جو پرائز ہے چار سو بیس روپے اور مارکیٹ میں کم از کم آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو روپے کا سیل ہو رہا ہے ٹک ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لئے بھی پراپر ریجسٹریشن وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر یہ بس کام شروع کریں کسی قسم کی ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی گورنمنٹ کو صرف سال میں دوزار پر ٹیکس دینا پڑتا ہے جو سیل ٹیکس ہوتا ہے اس کے علاوہ جو پراپرٹی وغیرہ کا ٹیکس ہے وہ دینا پڑتا ہے ٹریڈ مارک وغیرہ کوئی ریجسٹر نہیں کروانا کچھ بھی ریجسٹر نہیں کروانا پڑتا اگر آپ ریجسٹر کرواتے ہیں تو پھر آپ کو ٹیکس لگے گا ٹھیک ہے اگر وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنا بزنس ریجسٹر کروائیں اور اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے اچھا فیکٹری کے لئے ہمیں کم از کم کتنی جگہ رکھوائر ہے فیکٹری کے لئے کم از کم یہ جہاں پر کم از کم تین مشینے رکھی جا سکتی ہیں مشینے وہ جو کی جو عام درزیوں کے پاس ہوتی ہیں بڑے سٹینڈ والی اور اس کے علاوہ کٹنگ کے لئے تقریبا تھوڑا سا ایریا چاہیے ہوتا ہے وہ بعد میں اس کو یوز کر سکتے ہیں دس بھائی دس ہو جائے یا بارہ بھائی بارہ کا کٹنگ کے لئے ایریا چھوٹے سے کمرے کے اندر بھی یعنی کی اس کاروبار کی ہم دومیسٹک فیکٹری جو ہے نا وہ کم از کم دو ٹھائی مرلے میں یہ ایزیلی کام ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی روہ مٹیل بھی لگ رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو دو ٹھائی مرلے کا اگر آپ کے پاس روم ہے تو اس میں یہ کام شروع کیا جا سکتا ہے تو ہماری یوت کے لئے کوئی آپ میسی دینا چاہیں بکوز آپ ایک موٹیویشن کا سوس ہیں ہماری یوت کے لئے تو شورٹلی کوئی یوت کے لئے میسی دیجئے گا اگر تو آج کل کی ینگ یوت کے پاس تھوڑا بہت ٹائم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹائم زیانہ کرے کم از کم کوئی کاروبار یا ایسا کوئی نظام ہو جس میں وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں وہاں پہ جا کے بیٹھنا شروع کریں اس کو اپنے اندر یعنی کہ ایڈجسٹ کرنا شروع کریں اور آج کام شروع کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا کیونکہ آج کل جو ہے نا وہ پڑھائی والا جو سین ہے نا وہ بہت یعنی کہ ما اس کو کیا کہتے ہیں کمپیٹیشن بہت اپ ہو گیا ادھر ایم بی اے کیے پھر رہے ہیں بچارے پوسٹ آفس کے بار گارڈ کی نوکری کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا تھوڑا چھوٹے سے شروع کریں ایک آج سائزہ سٹیپ لیں اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں اچھے جناب اگر کوئی بندہ یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے آپ سے کسی 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 کی انفارمیشن لینا چاہتا ہے یہ بتا ہے کہ ان کی ہیلپ کر دیں گے اور دوسرا اپنا کنٹیکٹ نمبر شیئر کر دیں جی جی میں ہر وقت جب چاہیں میں ان کی ہیلپ کر سکتا ہوں جیسے چاہیں اپنا اپنی فیکٹری میں اپنا جو کاروبار کا جو سیٹ اپ ہے وہ بھی دکھا سکتا ہوں ہر چیز ان کو سمجھا سکتا ہوں کہ کس طرح شروع ہوگی کہاں سے چیز ملے گی کیسے یہ ہو ہر چیز اے ٹو زیڈ بتاؤں ٹھیک ہویا اپنا نمبر شیئر کر دیں گے میرا نمبر ہے ٹلینٹی نوجوان کی گفتگو سنی جنہوں نے جو ہے ایف ایسی کے بعد ہی اپنا کام سیکھنا سٹارٹ کیا اور ماشاءاللہ اب وہ انہوں نے فیکٹری لگا کے نہ صرف اپنی دکان کی ضرورت پوری کر رہے ہیں بلکہ دوسرے شہروں میں بھی جو ہے وہ مال مہیا کر رہے ہیں امید ہے کہ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے ہمارا بزنس آئیڈیا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اس طرح کی مزید انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت زیرہ خیار رکھئے خدا نکم